ہلو فیرم ویلکم بے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے اول بوک اکیٹ چینل میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سیکشن ہمارا رہے گا یہ انمارمنٹل سٹیڈی پہر بندیان جو کی ریڈ کیلئے ہم بات کر رہے ہیں جیچھا کہ پہلی ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہے ای بی ایس کی ٹھیک ہے کس کی ہے ای بی ایس کی ہے سی ڈی پی وہ سی ڈی پی کی تھی اور یہ آپ کی کس کی ہے ای بی ایس کی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ اور یہ اوفیشل آنسر کی جو آنسر سے ڈسکس کی جا رہے ہیں تو پہلا آنسر جو پہلا کوشن ہے آپ کے سکن پر پہلا کوشن ہے کی which is the state word of آرستان تو ہمیں بتانا ہے کہ آرستان جو ہے اس کا state word کونسا ہے تو ہمارے پاس آپ سب کو بتا ہے ویسے بھی گونڈا ورڈ ہے ٹھیک ہے کونسا ہے گونڈا ورڈ ہے تو اس کا آنسر پہلا ہو جائے گا نیکسٹ پہ ہم بات کرتے ہیں فٹا فٹ یہاں بتانا ہے کہ کریکٹ میچ ہوکے یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ which is the correctly matched کونسا ہے تو correctly matched ہمارا یہاں پر کونسا ہوگا یہ ہمیں دیکھنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا Bombay Natural History Society کیا یہ ٹھیک ہے یا پھر بھارتی بنشپری سبکٹیovšن کولکاتا یا بھارتی بنشپری بنیجیب سنستان ٹھیک ہے یہ ہے کوئیم بھٹر اور پھر رازٹی بنشپری عنو سندھان سنستان جودپور تو اس کا آنسر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کولکاتا میں جو ہمارا بھارتی بنشپری سبکٹی یعنی بٹنیکل سربے آف انڈیا کولکاتا اوکے بٹنیکل سربے آپ انڈیا کولکاتا میں ہے next question next question کہتا ہے which of the following is not source of renewable energy تو جو ہماری renewable energy ہے وہ کونسی نہیں ہے ہمیں یہ بات آنا ہے اس میں دیکھیں گے 23 question ہے دیکھیں گے ہم اس کو دیکھیں ایک چیز ہے پابا نرجہ آپ کی سور نرجہ یا جل نرجہ یا فیرپ کی جیواز نرجہ تو یعنی fossil fuels ہو گیا wind energy ہو گئی solar energy ہو گئی اور hydro electricity ہو گئی تو یہ پوچھا گیا ہے دیکھیں question کو پڑھ دے سمیں ایک بار یہ جلو دیکھیں گے وہ کیسا پوچھ رہا ہے not کہہ رہا ہے which of the following is not source of renewable energy یعنی کیا ہے نمین کرنی ہے جس کو ہم نمین کرن نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے پاس کیا ہے fossil fuels ہے یا پھر جیواز میں ایدن ہے یہ اس کا انصر کونسی ہے پہلا یعنی اے انصر ٹھیک ہے باقی یہ سب جو ہے converted ہیں اس کے بعد 24 24 who coined the term ecosystem یہ term ہے ecosystem کہاں سے لیا گیا ہے بلکل basic ہے اور ecosystem term جو ہے آپ کا کہاں سے لیا گیا ہے کس نے دیا ہے تو ہمیں یہ بتانے ہیں پریتانتر ہندی والے دیکھیں پریتانتر سبت کا اگڑھن کس نے کس نے کیا ہے ٹھیک ہے تو پریتانتر جو سبت ہے وہ ہمارے ٹینسلے ہیں جو ٹینسلے تھے انہوں نے دیا ہے کس نے ٹینسلے نے دیا ہے یہ آپ کو factual question ہے آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے 25 question number دیکھتے ہیں 25 25 میں کہہ رہا ہے which place of India has high his rainfall تو ہمیں دیکھنا ہے ہائی ہیسٹ ڈرین فول ہوتا ہے یعنی سربدک برسہ والا استان کون سا ہے تو ہمارے پاس سربدک برسہ والا استان جو ہے مانسن رام ہے ٹھیک ہے مانسن رام ہے اوکے یہ آپ کو کیا کرنا ہے remember کرنا ہے مانسن رام نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم آپ کا 26 ہے بائیوٹک کمپوننٹ اور انوارمنٹ انکلیوٹس ٹھیک ہے بائیوٹک کمپوننٹ پوچھا ہے ہم سے کون سا ہے اب یہاں دیکھیں کیا آپ کی لینڈ ہے ایئر ہے پلانٹ ہے بارٹر ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہے یہ بتانا ہے تو بائیوٹک کمپوننٹ جو ہیں وہ آپ کے دیکھئے لینڈ ہو گئی ایئر ہو گیا وارٹر ہو گیا that is just ایک الگ چیز ہے لیکن جو ہمارے پاس پلانٹ ہیں یہ بائیوٹک کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے کیسا ہے یہ پلانٹ جو ہے بائیوٹک کمپوننٹ ہے بائیوٹک کمپوننٹ تو ہمارا آنسر کون سا ہے اس کا ٹونٹی سیکس کا سی آنسر کریکٹ آنسر ہے next پلانٹ جاتے ہیں مینا ماتا روگ کا سمبند سمبند نمکت میں سے کیسے ہے مینا ماتا ایک روگ ہوتا ہے مینا ماتا ڈیجیز ریلیٹڈ ٹو بچ آف فولوئنگ تو کس سے ہے ہمیں یہ بتانا ہے تو مینا ماتا جو ہوتی ہے یعنی جو روگ کاؤز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا ایچ جی یعنی ایچ جی ایچ جی تو آپ سمجھتے ہی ہیں سب لوگ کی پارے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی ایچ جی پولیوشن اوکی یہ کلیر ہے next پر بڑ جاتے ہیں ٹونٹی ایٹ دیکھتے ہیں ٹونٹی ایٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ which one of the following is non-projected teaching ad non-projected teaching ad کون سا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اس میں ہندی والا دیکھ سکتے ہیں ٹونٹی ایٹ کی بات کر رہے ہیں کہ نیم لکن میں سے آپ پرچھے پت سیکشن سامگری کون سی ہے تو دیکھیں ہمیں یہ بتانا تھا اب اس میں ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے چارڈ کیونکہ نون پروجیکٹ چارڈ تو یہ نورمال ہے لیکن پھلا میں سٹیپس ہو گئی پھر یہ اپی ڈیسکاپ ہو گیا پھر ایسی سی لائٹس یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ پروجیکٹ بیس ہو گئی لیکن بس ایک یہ ہی جو ہے پروجیکٹ بیس نہیں کون سا چارڈ اوکی یہ آپ کا آنسر ہے نیکسٹ یہ ہم دوہزار سترہ کا پیپر اسے ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ اسے دیکھیں بہت ہیلپ رہے گا آپ کو کیونکہ ہے سوری 99 میں دیکھیں گے which one of the following activities not related to with the environment conversation environment conservation جو ہے کس پرکار کا ہے دیکھیں ایک چیز اور ہندی میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں ہم بڑی آسے یہ کہا ہے نمیل کزمی سے کونسی قاتی بھی دی پریابرن سرکشن پریابرن سرکشن پریابرن سرکشن سے سمبندید نہیں ہے یعنی سمبندید نہیں ہے ہمیں یہ بتانا تو آپ کا جو کوشن ہے ٹونٹی نائن ہے پریابرن سرکشن سے سمبندید نہیں ہے تو دیکھئے آپ کا ڈی فوریسٹیشن ٹھیک ہے آنسر جو ہے آپ کا وہ ہے یہ والا کیا پوچھا ہے نوٹ کے روشن میں پوچھا ہے کہ نہیں ہے باقی اگر ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کی میسی پلانٹیشن یہ بھی ٹھیک ہے بھئی میسی پلانٹیشن بھی ہو رہا ہے مطلب بیہد پودھار اپنڈ کروا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کلیننگ وارٹر وارڈی یہ بھی ٹھیک ہے اور کنسر ویسن آف نیچرل ریسورس اوکی یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کو اس میں ہونی چاہیے اور بلکہ پوچھا ہم سے کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہمیں یہ پتہ دی فوریسٹیشن اگر ہم کر رہے ہیں اس کا بنو انمولن کر رہے ہیں تو وہ چیز کہیں نہ کہیں اس سے غلط ہے تو ہمارے پاس آنسر کونسا ہے ہمارے پاس آنسر اس کا اے ہے اوکی نیکس پہ ہم بات کرتے ہیں نیکس پہ بات کرتے ہیں تھارٹی تھارٹی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انوارمنٹل ایجوکیشن بیس ٹیچنگ میتھرڈیس لیٹیڈ ٹو گروپ ڈسکسن یہ گروپ ڈسکسن کے بارے پوچھ رہے ہیں کون سا میتھرڈ ٹھیک ہے گروپ ڈسکسن میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رول پلے لیکچر نیریشن یا سیمبوزیم ٹھیک ہے تو بچار گوشٹی یعنی کیا پوچھا ہے نا سکشن سکشن میں سموہ سموہی چرچہ سے سموہی چرچہ سے سموہی سکشن بھی تھی کونسی ہے دیکھیں اب اس کو کر کے ہم ایلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکچر میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ لیکچر دے گا کی ون سیڈے دیں اس سمیں بچے زیادہ نہیں مطلب کی پوٹ اپ کرتے ہیں رول پلے میں بھی وہ اپنا سنگل یعنی انڈیوی جلی ہے نیریشن وہ بھی بہت جو یہ آپ کا بچار گوشٹی ہے اس میں کیا ہوگا آپ کا یعنی سیمبوز جو ہے یہ دی والا آپ کا آنسٹ ٹھیک ہے کیا ہے سموہی چرچہ سے سموہی 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 بھی دی ہے نیکسٹ یہ دیکھئے سیڈی پی کوشن کا ہی لیا ہوا ہے یعنی اس سے لیٹڈ ہے سیڈی پی سے کافی کوشن آپ کی سولو ہو جاتے ہیں the main name of continuous and comprehensive evolutions is ٹھیک ہے سی ای کیا ہے تو یعنی ستت ویپن ملانکن کا عدیش سے کیا ہے تو ہمیں یہ بتانے اس کا عدیش سے کیا ہے پہلا کہہ رہے ہیں you evaluate every aspect of child during their presence at the school اوکے نیکس ہم بات کرتے ہیں to evaluate the interest of the child during their presence at the school اس کے بعد کہہ رہے ہیں to evaluate knowledge and comprehension of the child during their presence at the school تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں سٹیگ بات کہی گئی ہے کیا نہیں کہی گئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کا جو کوشن ہے وہ نمبر ہے آپ کا 31 31 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ہندی والے بھی دیکھ سکتے ہیں 31 کو تو 31 جو ہے پہلویں بدھالے میں اپستی بدھالے میں اپستی بدھالے میں اپستی کے سمیں بھالک کے پرتیک پہلو کا ملینکن کرنا چاہیے یعنی اگر میں بات کروں انہوں نے بولا ہے کہ every aspect every aspect ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا بولا ہے پرتیک اگر ہم کہیں holo stick holo stick holy stick ٹھیک ہے اس کا whole aspect نہیں پورا all over اس میں مطلب کیا چیز اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بچے میں اس کے پورے aspect کو دیکھیں گے اور یہ روچی کو دیکھیں گے یا پھر بالا کے گیاں بوت کو دیکھیں گے اور next نیچے اور دیکھ لیں اپستی بالا کے کاؤسل ملینکن یہ ساری چیزیں کس میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اسی میں include ہوگی پہلے والے میں ٹھیک ہے تو 60 کا انصر ہمارے پاس کونسی نگل کا ہے پہلا ہمارا جو ہے وہ 60 کا انصر رہے گا ٹھیک ہے پہلا جو ہے ہمارا 60 کا انصر رہے گا اوکے کلیر ہو گیا next پہ بات کرتے ہیں فٹا فٹ next آپ کا 32 ہے full form of ieep ٹھیک ہے ieep کا full form بزرہ ہے یہ کیا ہے ieep کا full form تو ہمارے پاس ہے کہ سب سے پہلے میں آنساری کلیر کر دیتا ہوں کہ international environmental education program آپ کو دھیان رکھنا ہے اب یہ بہت سارے ہیں جیسے international environmental education project کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوگا پھر indian environmental education project یہ نہیں ہوگا indian environmental education program no آپ کو جب بھی اگر iee اور ie p دکھتا ہے تو i for stand کرے گا international ٹھیک ہے international کرے گا پھر e for environment کرے گا ٹھیک ہے environment improvement اور next education اور پھر آپ کا program ٹھیک ہے program تو یہ اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے تو answer آپ کو بتا دیا ہے یہ دوسرا ہوگا آنسر کونسا ہوگا دوسرا اس کے پاس اسے note down کریں جسے کہ آپ کو یہ جب paper دینے جائیں گے تو اس میں کافی help کرے گا پھر in order to access the students academic achievements of teaching environmental study which of the following indicator should not be used should not be used دیکھیں اب question کو سمجھنا ہے کہ پیورن عدیان section کے دوران بدھارتیوں کی سیکس فلبدی کو دیکھنے کے لئے اندی ملکہ تمہیں کس آنکلن آنکلن سوچک کا اپیوگ نہیں کیا جا سکتا ہمیں یہ بتانے کس آنکلن سوچک کا اپیوگ نہیں کیا جا سکتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کریں observation جو بچہ ہے جو چائل ہے اس کے کسی ایک پارٹیکولر ایریے میں اس کو بیگ نیس ہے یا سمجھ میں نہیں آر تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ریمیڈی ٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ ایکسٹر کلاسز کی روپ میں اسے ہم دیتے ہیں جسے وہ اس کا بیگ پوائنٹ وہ اوکے ہو جائے تو روئنگ is not characteristic of good teaching یعنی good teaching کی کون سا ایک لکھ نہیں ہے تو یہ بتانا ہے کہ رہے ہیں good teaching is based on activity okay دوسری بات کہہ رہے ہیں good teaching is a democratic 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 ہونا چاہیئے good teaching is not value based good teaching is planned with definite aim اب دیکھیں یہاں پر بات کو سمجھ لیں 100 134 کا جو آپ کا question number ہے اب ایک بتاؤ ہم ہمیں سب سے پہلی چیز دیگھائیں value یعنی کسی بھی چیز کی value سکھائی جاتی ہے value ہونی چاہی ہے moral value یہ ساری چیز اور یہاں پر بول ہے value teaching not value based ہونا چاہی تو یہ چیز 35 کو دیکھیں which one of the following is following choice is not included in the content of environmental study ٹھیک environmental study content یعنی اگر ہم پوزیں پیرون ادھیان کے بس دوسرے سمجھنید نہیں ہے کیا نہیں ہے forest conservation political water soil دیکھو forest بھی ہے water بھی ہے اور soil بھی ہے but political ہمارے اس میں نہیں کیا نہیں ہم полит کل یعنی راج نیت selection کی بات ہم یہاں پر نہیں کرتے ہیں ok next پہ پہنچ تے ہیں 36 یعنی 136 جو ہے آپ کا question دیکھئے کہ which one of the following law is not related to trial error theory of learning دیکھیں یہ بھی cdp related question ہے اور جو نے پوچھا کہ trial error theory سے related نہیں یعنی پریاس اور truth تو سب سب پہلے جو ہم بات کریں گے وہ کون سا دیکھئے آپ کا law of readiness exercise effect یہ سارے کیا ہیں یہ آپ لرننگ کے ٹھیک ہے لرننگ کے principle ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو cdp question کر آیا ہے اگر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ کو آنسر ملے گا اس میں step سے نہیں پوچھا گیا تو اس میں آنسر جو ہے وہ آپ کا یہ ہے یہ related نہیں ہے تھانڈائک جو ہیں تھانڈائک انہوں نے یہ دیا ہے اور وہ ہی لرننگ وائی ڈوئنگ اور ٹرائل وغیرہ جو ان کا دیا ہوا ہے بٹ یہ پر جو آنسر ہمارا نوٹ کے رفل آنسر 37 کہتا ہے to prevent child labor in india in which year the child labor provitations and regulations act pass جو ہمارا prevent child labor act ہے بھارت میں بال سے ہم کو پرتی وندیت کرنے کے لئے جو ایک نیم بنایا گیا تھا کس برس ہمارے دیش میں پاریت ہوا تھا ہمیں یہ بتانے کس برس وہ پاریت ہوا ہے تو 137 میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہندی میں دیکھیں گے اس کو اچھ سکھ تو وہ ہمارا جو ہوا تھا 1986 میں ہو تھا 1986 میں ہو تھا آپ کون 1986 میں ہو تھا ٹھیک ہے 1986 میں ہو تھا یہ یاد رکھنا ہے سن آپ کو اس میں بچے کو یہ بولا گیا کہ بچے سے آپ کام نہیں کھا سکتے ایک age decide کی گئی اس کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں otherwise آپ کو جرمانہ اور جیل بھی ہو سکتی ہے 38 میں دیکھیں گے 38 question کہہ رہا ہے what is the minimum legal age of marriage for girls and boys in india تو normal ہے یہ question تو بہت ہے girls کی لئے تو girls کی لئے کتنا ہے girls کے لئے 18 ہے اور 21 ہے ٹھیک تو آپ کا answer کون سا ہو گیا بھی اس کا بتانے کی ضرورت نہیں تھا یہ جلدی سے بات کرتے 39 39 question کہتا ہے what is the name of tactile city of Rajasthan tactile جو ہے city کے نام سے کون famous ہے Rajasthan میں یعنی Rajasthan کی وستر نگری کا کیا نام ہے تو وستر نگری کا جو نام ہے وہ ہمیں بتانا ہے تو اس میں دیکھیں بھیل وارا بھیل وارا جو ہے آپ وستر نگری کے نام سے جانا جاتا ہے کون سا آپ کا بھیل وارا بھیل وارا ٹھیک ہے اس کو آپ یاد کر لیں remember کر لیں اچھے سے اس کے بعد 40 نمبر 40 نمبر ہے آپ کا کی what is the name of medicine commonly used to control the addiction of neurotic drugs ٹھیک addiction neurotic drugs کے لئے use کی دباؤ کی لط کو نیانتی تک کام آتا ہے تو بہت بڑی آنسا ہے اور آپ جانتے ہیں کون سا نہیں ہے ہندی میں ضرور دیکھ لیں اچھے سے پڑھ لیں تو ہمارے پاس کون سا ہے پیڑی دن ٹھیک ہے پیڑی دن تو یہ جو ہے نسلی دباؤ کی لط کو نیانتی کن میں عام تر پی جیسے کی جن کو لط ہو جاتا ہے مطلب دارو یا پھر ان کو بہت سارے نسلے پدار داتے ہیں تو ان کو چھڑانے کیلئے یہ پدار دیا جاتا ہے جس سے اس کا ایڈکشن جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے بٹ ہلکے ہلکے 41 نمبر دیکھتے ہیں کوشن 41 نمبر کوشن کہتا ہے which of the following is declared as 100% open defection free state یعنی ODF ODF state کون سا ہے یعنی 100% آپ کھلے سوچ مکت راج ہو گیا تھا تو کون سا راج ہو گیا تھا آپ ہندی والے ہندی میں دیکھ اور انگلی والے انگلی میں 41 ہم بات کریں کیل اور یہ پتا ریسو ہائی ہے اس کے بات آتا ہے 41 the total number of member of parliament in راج شبہ from راج ستان is یعنی راج ستان میں کل سن صدو کی سن کتنی ہیں 42 کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہماری 10 ہوتی ہے یہ آپ کو conceptual question سے اس میں یاد کرنا پڑے گا 40 آپ کا 2 کلر ہو گیا 43 post who discovered nylon تو کہہ رہے کہ nylon کا بزکار کس نے کیا ہمیں یہ بتانا ہے nylon کا بزکار کس نے کیا میں دیکھیں اور انگلیس والے انگلیس میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے مارک کا میلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے باقی پسکر میلہ آرستان میں ہے کھیجڑی میلہ اور کی پیڑی سورس میلہ یعنی یہ سارے تو ہیں لیکن جو ہے مارک کا مارک پیرس یہ نہیں ہوتا کہاں ہوتا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں مجھے اس کے بعد آپ کا کوشن نمبر یہ ہے کوشن نمبر جو ہے 45 یعنی 145 کی بات کر رہے ہیں 145 میں ہم دیکھیں کوشن کیا کر رہے ہیں when did the first passenger train start in india یعنی کب جو ہے بھارت میں پرثم یاتری ریل گاڑی کی شروعات کا ہوئی تھی ہمیں یہ بتانا ہے تو اس کا بھی conceptual ہے یعنی 1853 میں یہ start ہوا تھا بھارت میں پرثم یاتری ریل گاڑی کی شروعات کا ہوئی تھی یہ ہمیں بتانا ہے نیکسٹ ہے 46 میں ہم جاتے ہیں 46 ہمارے پاس کہہ رہا ہے بہت ہی سیمپل سا آنسر ہے یعنی پیسی کلسر کیا ہے یعنی پیسی کلسر کیا ہے پیسی کلسر کو ہم کیا بولتے ہیں یہ آپ کا بتانا ہے جس سے پیسی کا مطلب پتہ ہے تو وہ بڑے آرام سے اس کا آنسر دے دے گا 46 کا ہم بات کر رہے تھے نا تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا آنسر جو ہمارا بھی یعنی جو پیسی ہے یعنی پیسیس بول دیتے ہیں انگلیس میں ہم اس کو پیسیس یعنی اگر آپ نے بائیو سے ہیں اور امسی یا بیسی کر رہے ہیں تو آپ اس کو بڑے آرام سے کیپ کر سکتے ہیں تو پیسی کلسر جو ہے وہ آپ روک مسلی پالن کو ہم بولتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں 47 پہ ہم بات کر رہے ہیں 47 کہہ رہا ہے کہ جمر کوٹا جمر کوڈڈا خدان پرسید ہے ٹھیک ہے جمر کوٹارا مائنس اس فیمس فور کس لیے فیمس ہے یہ ہمیں بتانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ روک فوسفیٹ کے لیے یعنی روک فوسفیٹ کے لیے تو ہمیں یاد رکھنا ہے بڑے آسانی سے اس کو ہمیں بھولنا نہیں ہے پھر آپ کا ہے 48 نمبر ہے 48 نمبر کہتا ہے کہ which of the following is a contagious disease contagious disease کیا انسی ہے تو یعنی روک سنکرمن ہے کون سا ہے نلکل میں سے یہ بتانا ہے کیا مدو میں ہوتا ہے اترک چاپ ہوتا ہے یا پھر ہردے روک ہوتا ہے دیکھئے ڈیابیٹیز ہائپٹینشن اور اٹیک یہ نہیں ہوتا ہے لیکن ڈفتیریا جو ہے نا یہ آپ کو سنکرمن کر دیتا ہے ایک سے دوسرے میں مہت جاتا ہے کلیر ہے نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں 49 اور 49 جو کہتا ہے 49 49 which of the following test is directly related with hiv ڈیابی سے کون سا لٹھٹ ہے تو ہمیں یہ بتانا ہے test اور یہ کوشن کافی بار پوچھا گیا ہے تو فرینڈس آپ کا جو test ڈیابی کا وہ ہے لیچا اور اس کی فول فارم ایک بار جو دیکھ لیں وائد چانچ فول فارم بھی آ سکتی ہے تو میں فول فارم یہاں لکھ دے رہا ہوں کہ ای فور جو ہے ای فور جو ہے آپ کا انجائم ٹھیک ہے ای فور اینجائم اس کے بعد لنکڈ لنکڈ اور پھر ہے ایمیونو ایمیونو سوروینٹ سوروینٹ ایسے ٹھیک ہے یہ آپ کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے یہ آپ کا اس کا فول فارم ہے کلیر ہو گئی چلی آگے بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد 15 اور یہ لاشٹ ہے اس ویڈیو کا in which year پلس پولیو ایمیونیزیشن پروگرام was launched in india کس year مطلب جو ہے ٹیکہ کرن پولیو کا launch کیا گیا تھا یہ ہمیں بتانا ہے اور اس کا ہمیں جو ہے 95 میں یاد رکھنا ہے جس کی بھی ڈیٹا ورث ہے تو وہ بڑے حرام سے چاہدرک سکتا ہے 95 یعنی 95 میں پولیو کا in which year پلس پولیو عیمیونیزیشن was launched in india 1995 میں اگر آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آجئے تو پھر لائک سسکرائب کرنے جڑا جڑا اپنے فرنگ ساتھ شاہر کریں جس سے کہ ہر کس کو بینیفیٹ مل سکے اور یہ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو جو ہے ریٹ میں جو ہے وہ ڈیریکٹ آپ کو ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ کوسن ہر بار ریپیٹ ہوتے ہیں کوسن ان کی فارم چینل جاتے لیے کوسن چینج نہیں ہوتے کوسن ریپیٹیٹ ہوتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو میں جرور اور سارے پارٹ کو ہم ایک ایک کر کے کبر کر لیں گے تو آپ اس کو کنٹینی دیکھتے رہیے تینکیو فور واشنگ تینکیو فور واشنگ می چینل آئیے پلیس لائک سبسکراب اور شیئر